ہلو اسلام سے مر فان کان و امید کے منصف سو ایک شاندار سا ہیئر ایسا کري میں بہت بات کریں کہ آپ سینکھ مجھے گھرے گھرے ہوں اگر آپ کے پونکتر گھرے ہیں جب آپ کو ہیئر ایس چاہیائے ہیں آپ گھرے سے ہیئر فال گھرے ہیں یا آپ کے پونکتر ہے یا آپ کی ہیئر بہت خریفت لوگ خرید یہ ہیئر آئل جو میں آپ کو آج بتانے والی ہوں وہ تمام پروبلمز کو آپ کی غائب کر دے گا یہ ہیئر آئل ہے میں اسے دو مہینے ہو گئے مجھے اس کو دو مہینے ہو گئے مجھے اس کا تکتے ہیں مجھے پرسنلی اس سے بہت اچھا ایک اپنے بالوں میں فرق نظر آیا ہے میرے بالوں کی دنسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میرے بالوں میں تھوڑ سے تینڈرپ ہوں گیا تھا میرے بال تھوڑ سے چھائے تھے تینڈرپ تو نہیں بہت زیادہ تو وہ بھی بہت حد تک بہتر ہو گئے اور جو میرے سب سے پراؤلم تھا وہ ایسے بھی میرا ہیئر آئل ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ہیئر آئل یوس کرنا شروع کیا تھا اور میں نے کہاں کہ ہیئر آئل اتنا اچھا ہے کہ میرے بالوں میں تینسٹی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے بہت زیادہ جو بھرے بھرے سے بال لگتے ہیں آپ کے وہ وہ میں باقیتا ہم حسوس کر رہی ہوں اپنے بالوں کو چوبی میں دیکھتے ہوں تو سو without wasting anymore time let's get started میں آپ کو سو سے پہلے بتا دوں کہ ہم کون کون سہر آئل اس کے اندر یوز کرنے والے ہیں ہم اس کے اندر سے پہلے اتنا یوز کریں گے الویرہ آئل الویرہ آئل یہ جہاں پر میں رہتی ہوں وہاں پر یہ الویرہ آئل ملتا ہے اور ایمامی یا ہیمانی ہیمانی کا ہیئر آئل بھی بہت اچھا ہوتا ہے الویرہ آئل آپ کو لے سکتے ہیں اس کے اندر میں جو ہیئر آئل یوز کر رہی ہوں وہ ایمامی کا یہ ہیئر آئل میں یوز کر رہی ہوں یہ بسکلی 7 آئلز ان ون ہے یہ 7 آئلز کا بلینڈ ہے یہ میں اس کے اندر یوز کر رہی ہوں and my most favorite جو کہ میں آپ کو بتایا کہ میرے بالوں کی density بہت زیادہ چھے ہو گئی ہے وہ ہوئی ہے کیسٹر آئل سے یہ 3 آئلز ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں یہ دیکھئیے میری بوٹل جس کے اندر میں نے اس کو یہ بنا کر رکھا ہے and یہ بالکل ان پر یہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ہیئر آئل بنا رہی ہوں تو کیوں نہ میں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں اچھا میں رہت پٹا ہوں اچھا جی تو ہم کیا کریں گے کہ ہم پہلے اس بوٹل کو کھولتے ہیں ایسے نہیں ایسے ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر میں سب سے پہلے آئل سے ہیئر آئل یوز کروں گی وہ ہے الو بیرہ ایسے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا الو بیرہ آئل اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کرنے والے ہیں اس کو میں تھوڑا سا کلین کر دوں کیونکہ یہ الو بیرہ آئل تھوڑا سا یہاں پہ گر گیا ہے ٹھیک ہے یہ بوٹل کو میں نے اس سے کلین کر لیا ٹیشی پیپر سے اچھا اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کرنے والے ہیں یہ ایمامی کا ہیئر آئل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اند پر ہی ہے کیونکہ میں اس کو اس طرح سے مکس کر کے اور یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہیئر آئل ہیئر آئل کیونکہ اس کے اندر سیئر آئل کا بلند ہے تو یہ بہت اچھا ہے یہ انڈیا کا آئل ہے اور یہ بہت زبادست ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے یہ کیسٹر آئل کیسٹر آئل کیونکہ بہت زیادہ ہیئی ہوتا ہے تھک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کے اندر اس کو تھوڑا کم ہی یوز کریں گے زیادہ نہیں کم کیونکہ اگر اس کے اندر آپ بہت زیادہ آئٹ کر دیں گے تو پھر وہ آپ کو جو ہیئر واشہ کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کے اندر اس کو یہ آئٹ کر دیا اوکے جی یہ ہو گیا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے پہر تو شیک کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے شیک کرنا ہے یہ دیکھیں دیکھیں جو ڈیو میں دیکھیں اس کا خوشبوہ اور خوشبوہ اس کا آئٹ کر رہا ہے یہ آئٹ کر رہا ہے جب میں آپ سے کہتے ہوں کہ آپ اپنے ہیئر آئل میں اپنے ہیئر آئل میں تو آپ کو پتہ ہے اس کی سمیل گیاں سے بہت سائے لوگوں کو سویز نہیں کرتے تو اس کا یہ ایک آلٹرنیٹیو بھی ہو سکتا ہے آلٹرنیٹیو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایلو ویرا آپ کے جو بال ہیں ان کے ٹرائنس کو ختم کرتا ہے ایک مویشہ پروائیڈ کرتا ہے آپ کے بالوں کو اس کے علاوہ جو کیسٹر آئل ہے وہ آپ کے بالوں کی دنسٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے آپ کے بال بھرے بھرے لگتے ہیں میں نے تو یہ والا امامی کا ہیئر آئل یوز کیا ہے اس کے جگہ آپ کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا روز میری آئل ایڈ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا اچھا جی ایک اور بات آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہیئر آئلہ امامی کا یہ سیون آئل کا بلیند ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے ہیئر آئل ایڈ ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کا آپ ایک مکسٹر بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہیئر آئل ہیں وہ ہیں آلمند ہیئر آئل کوہوبا ہیئر آئل آملا ہیئر آئل والنٹ آلیو آئل کوکنٹ آئل آرگون آئل یہ پانچ ہیئر آئل کا بلیند ہے آپ چاہیں تو ان میں سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ بھی لے سکتے ہیں کوکنٹ آئل سب کے پاس آئلیبل ہوتا ہے اور اس کے پاس آئلیبل ہوتا ہے آلمند آئل بھی سب کے پاس آئلیبل ہوتا ہے اور آرگون ہوہوہ اور آملا آئل یہ بھی اب تو بہت ہیئے آئلیبل ہیں تو صرف ایک ہیئر آئل کے مجھے یہ ہے کہ آپ پتہ ہی ملے گا یا نہیں باکی سارے جو آئل ہیں وہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں اور پھر آپ بھی ہیئر آئل بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اگر یہ پاکستان میں ایسا ہے مجھے اس لگتا ہے جن کو یہ مل جائے وہ یہ لے سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو اس کے لئے پلانٹ ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ مکس کر کے سارے ہر آلز کو اس کے لئے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج ہم مجھے سف اس ہر آل کا ہی بتانا تھا آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ہفتے میں ایک دفع اس کو ضرور اپلایا کرنا ہے جیسے پشمال سے ہمارے ساترڈیس کو ہم ہر آل لگاتے ہیں تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ ایکسٹریم ہر آل ہے پلیز آپ لگا کے چھوڑ دینا ٹھیک ہے اس کو زیادہ مساج نہیں کرنا اور جن کو کم ہر آل ہے تو آپ جو ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو کنسٹنسی سے کرنا ہے then you will see the difference by your own eyes ٹھیک ہے جی so this is it from my side I hope you like this video اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھے لگے تو ای Crane اچھے لگے اور میرے چانل کو زرور سبسکراب کیجئے گا اور کے لیے چانل کو زہر مجھد ویڈیو اسی چھنیو آپ کو پہلے میں بھی دارے کے ساتھ میں ، مجھے فیشتہ رہا اور ایسے میں پہلے کے ساتھ میں بھی میں آدم را ہے تو ہمیں چلی دی سانگی کے ساتھ میں آپ کو مجھے پر ساتھ میں ساتھ میں منصور کریں ایسے ہی ہی خاندر دیرہی چیزوں یا ہمارا ہے ایسے بہت ساتھ میں صرف ساتھ میں بقی کرو